موسیقی 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 وہ ہی اگایا جائے گا تو اس کی پولسی جو ہے وہ راج سرکار بنائے گی اور اس کے لیے ریسرچ جو کرے گی ہمارے پاس پنجاب اگریکلچر یونیوریسٹری ہے وہ بنائے گی تو اس کو بنانا بنانی چاہیے تھی اگر میں کہوں تو پنجاب میں جس سے کھیتری ہونی چاہیے اس میں یہ چاول بھی نہیں آتا جس کو ہم جھوننا کہتے ہیں پنجابی میں جھوننا بھی ہمارے اوپر ٹھوسا ہوا ہے اس کی بھی ایک اتحاس ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب فوڈ سکیرسٹری تھی جب بھکمری ہندوستان میں جب ہمیں بہت زیادہ باہر سے مگوانا پڑتا تھا سکسٹیز کی بات ہے سب یہ بدلکی سوچا گیا کہ پنجاب کی جو دھرتی ہے یہ یہاں پر کیا کیا اگ سکتا ہے تو اس کی اوپر کیونکہ پانی یہاں پر تھا دریاء ہم یہ اس کو کہتے ہیں پنجاب پانچ آب ہے تو اس میں پانی تھا جمین کے نیچے بھی پانی بہت نیچے تھا دس فٹ میں پانی تھا تو انہوں نے بدلکی ہم پر ریسرچ کر کے یہ اپر تھوبہ پنجاب پر اور جس کا نقصان ہم اب دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی تین سو فٹ کے تک چلا گیا ہے اگر ہم کہے کہ ہم ایک کلو چاول اگانے میں لگ بگ تین ہزار لٹر پانی استعمال کرتی ہے تو آپ اگر ایک لٹر چاول ایک کلو چاول بھیجتے ہو کسی کو دیتے ہو آپ اس کو تین ہزار لٹر پانی دے رہے ہو تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو سٹیٹ پنجاب تھی یہ چاول کے لیے نہیں بنی تھی اس کے لیے اسام ہے جہاں پر پانی مطلب کی برسات تنی ہوتی ہے اور پردیش ہے دھونڈے جا س سکتے ہیں ہم اب آپ دیکھو ہمارے پاس ایک بہت بڑی ہے کوئی اگری کلچر یونیورس اگری کلچر پولیسی بھی نہیں ہے دیش میں تو اگر اس حساب سے ہم دیکھیں تو جو سٹیٹ سبجیک تھا اگری کلچر آپ دھیرے دیرے دیکھو کہ جو کینطر سرکار ہے کیا کر رہی ہے کیسے بیہو کر رہی ہے اس کا بیہویر آپ دیکھ لو ہیلتھ پولیسی میں میں میڈیکل کا بھی ہوں تو ہیلتھ پولیسی کی بات کروں تو ساری کی ساری ہم نے کارپولیٹ کو دے دی ہے ایڈ ہے یہ سارے چین آف ہوسپیٹلز ہے ہم نے ان کو پری ہینڈ دیا ہوا ہے پی یہ آپ جو مرضی آو جو مرضی جہاں کھول لو جو مرضی اس کے پرائسیز رکھو جس دے کی مرضی آپ وہاں پر آئیلیبل کر سکتے ہو اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کی ہم نے آپ کے لیے وہ ساری جو مطلب کی سٹیٹ آف آرٹ ساری جو میں نے ہم نے ٹائپ کے ہوسپیٹلز ٹائپ کے سکول آپ کو دے دی ہے چین آف ہوسپیٹلز کی کارلے چین آف ایڈیوکیشن کی بات کریں سٹیٹ سبجیٹ ہے ہیلتھ بھی سٹیٹ سبجیٹ ہے ہیلتھ تو سٹیٹ سبجیٹ ہے اس لیے ہے کہ سٹیٹ اگر میں جو بات کی اگر دیکھے تو پنجاب کی جو بیماریاں ہیں وہ ساؤس کی بیماری سے الگ ہیں ایسی کئی بیماریاں ہیں جو پنجاب میں نہیں ہیں چلوائی اولاگ ہے تو اس کے حساب سے یہاں پر جو وائرس ہے جو بیکٹیریا ہے وہ اس کو گروہ کرنے کے لیے جو انوادر ملتا ہے تو وہی بیماری یہاں پر ہوگی اسی طرح سے ہوگی تو اگر سینٹر گورنمنٹ بیٹھ کر پولیسی بنائے گی کہ آپ کو ایسے ایسے یہ کرنا ہے ایسے ایسے کرنا ہے تو ہم وہ نہیں کر سکتے بہتر ہے کہ ہم اپنی جو پولیسی ہے پنجاب کی وہ ہیلتھ پولیسی اپنی بنائیں ایڈیوکیشن پولیسی ہم اپنی بنائیں اگری کلچر پولیسی ہم اپنی بنائیں اسی لیے تینوں یہ سٹیٹ سبجیکٹ ہے تو یہ اسے بڑا ہے یہ جو قانون تینوں بنے اگر تینوں قانونوں کی بات بھی کریں تو اس میں سے ایک قانون ہی اپنے آپ میں 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 کہوں جو جمع خوری والا ہے جمع خوری والا قانون ہے وہ سبی سے جڑا ہوا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ یہ اندولن سبی کا ہے میرا بھی ہے ہنا چاہے میں کسان نہیں ہوں نہ کسان کا بیٹا ہوں تو مطلب کی یہ قانون مجھے کیا ایفیکٹ کرتا ہے جمع خوری جمع خوری کا سیدھا رشتہ مہنگائی سے ہے ہم ہر سال آپ ہر ایک آدمی سے بات کر کے دیکھ لو دو تین مہینوں میں سپٹمبر اکٹوبر نومبر میں ہر سال پیاج اور آلو جو ہے وہ ہمارا پچاس سو رپے کے لوگ ہو جاتا ہے باقی مہینوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے اگر وہ آپ کے پاس یہ ایک ہوگا کہ آپ نے جمع خوری کرنی ہے آپ جتنا مرضی آلو پیاج کماٹر جو بھی آپ اس کو کولٹ سٹور میں رکھ لوگے اور پھر آپ اپنی مرضی سے دیرے 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 تھوڑا تھوڑا نکال لوگے تو یہ سارا کونسٹینٹ ہم اسی پرائیس میں سارا سال پر سال پر رہیں گے سرکار اگر کنٹرول کرے گی تو سارا سال آپ کو بیس میں میں بھی دے سکتی ہے نہیں تو وہ سارا سال آپ کو سو رپے کے لوگ دے گا جو اب جب آپ دے رہے ہیں کیونکہ اب بھی اس کی پاس ہے جو سرکار کو جو کام کرنے چاہیے وہ کہتی ہے کہ کولڈ سٹوریج یا یہ وہ ہم ہماری چین جو پرائیویٹ والے بڑیاں بنا سکتے ہم کیوں نہیں بنا سکتے ہم نا سرکار اپنی ساری کی ساری جو جمعیواری ہے وہ ساری کی ساری کارپورٹ پر ڈال رہی ہے تو ہم ڈیموکریسی ہیں لوگ تنتر ہیں تو لوگوں کی ویل فیر کہاں ہیں تو ہم نے کس لیے منلوب کی کوئی سرکار چونتے ہیں کی تاکہ وہ ہمارے بارے میں سوچیں جو ہم بور دیتی ہیں ہم جس کو چونتی ہیں جس آدمی کو وہ ہمارے بیچ سے جاتا ہے اس کو ہماری دکتوں کا پتہ ہے ہماری پریشانیوں کا پتہ ہے وہاں پر جا کر بیٹھ کر وہ آواز اٹھائے وہاں پر جا کر وہ کارپورٹ کے آواز اٹھاتا ہے تو اس لیے دیموکریسی کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا جاتا اگر وہ ہماری لوگوں کی اپنے جس میں سے وہ آیا ہے اس کی آواز نہیں بنتا سنسد میں جا کر ہم وہاں پر لوگوں کو اپنے لوگوں کو گونگا ہونے کے لیے تو گونگا ہونے کے لیے تو نہیں بھیجتے نا وہاں پر جا کر وہ گونگے ہو جاتی ہیں اور جگر بولتی ہے تو وہ ہی بولتی ہے جو کارپورٹ ان سے بلواتا ہے تو اس لیے یہ ان قانونوں کو واپسی اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ یہ سٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ پھر جب قانون بننے ہیں تو یہ ایک یونائٹی ڈیشن کی یہ ہمارا چارٹر ہے جس پر آپ بات کرتے ہیں بھی جو بھی آپ کم سے کم لار بناتے ہیں کوئی بھی چاہیے فیمل فیٹی سیڈ کا لار بنا چاہیے فوڑ ڈیلٹریشن کا ایکٹ بنا یا جو بھی بنا جس بھی پارٹی سے آپ نے بات کے لیے بنا رہے ہو اس سے بات کر کے ایکٹ بنا ہو گئے ایکٹ بنتا کب ہے کانون ہر وقت تو نہیں بنتا نہ ہاں میں جیسے فیمل فیٹی سیڈ کی بات کر رہا ہوں تا فیمل فیٹی سیڈ کا کانون کب بنا تب بنا جب ہم نے دیکھا کہ اس کی جو ریشو ہے بہت زیادہ تو ہمارے جو سوشل سوشالوجس سے سائیکالوجس سے انہوں نے کہا کہ جو ریشو جو ہے یہ بگڑ رہی ہے اور یہ بگڑے گی تو اس سے جو سماج میں انار کی آئے گی نا اس سے بچنے کے لیے ہمیں اس پر قانون مرانا چاہیے قانون کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے ہم ویسے نارم سے چلتے ہیں ہمارے اندر جو ریتیر بات ہیں ہم ان سے بند کر چلتے ہیں یہ کچھ ہے آپ کے لیے پیشے گی ہے کوئی نہیں ہے لنگری ہے جی یہ کتابوں کا لنگر ہے کال پڑا جانے ہیں کوئی کالی ہے پڑا نہیں لڑنی ہی ساڈیوستے ہیں ہاں 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 تو وہ مطلب میں بات کر رہا تھا کہ لا جب بنتا ہے نا ہم ویسے نارمز ہوتے ہیں ریتیر بات ہوتے ہیں ہم ان سے چلتے ہیں مطلب کی لا ایکسٹا کیا ہوتا ہے ایکسٹا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ سجا جڑتی ہے لا سجا کے بغیر مطلب کی کوئی لا نہیں ہوتا جب ہم کئی بار لا والے بات کرتے ہیں یہ ٹوتھلیس لا ہے اس کے ساتھ سجا نہیں ہے ہم ویسے ڈے ٹو ڈے بھی کرتے ہیں ہم سجا کی بات کرتے ہیں آپ کسی سے کہتے ہیں کہ ہم نے روٹی بیٹی کا ساتھ نہیں رکھے گا اس سے تو ایک ایسے وہ سوشل ایک پنیشمنٹ ہوتی ہے تو ہم ایک جیل والی پنیشمنٹ رکھتے ہیں جیل والی پنیشمنٹ جری ہی گی ہے وہ اسی لیے اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس کو لا کہتے ہیں اس کے لیے ایک مشینری ہوتی ہے اس لیے وہ وڈی فائیڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ سجا ہوگی تاکہ اس ڈرس سے جو لوگ ہیں مطلب کی حقوق کریں اس لیے یہ اس پرپیکٹیو سے بھی ان قانونوں کو اور ان قانونوں کو بنانے کو بھی اور اس کے اندر کیا ہے اس کی ایک ایک بات کو بھی سمجھنے کی بھی ایک چیز جو بار بار آ رہی ہے میں ہمیشہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک اور بھی آندولن دیکھیں پہلے بھی ابھی حال خلال جس نے بھی ہوئے تو ایسا کیا ہے جیسے کسان کو ہر جگہ ہے یوپی بیہار ہر جگہ کی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن یہاں جیسے پنجاب اور حریانہ سے جتنے کسانوں کا جتھا اس میں شامل ہو رہا ہے اس طرح کا دیش پر آندولن یہ کیوں نہیں بن رہا میں پنجاب کی جو جمین ہے نا اس میں جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں جمین کی وہ نہیں بات میں کر رہا وہ جو لوگ اس کی جو جمین میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی جترہ طلاق ہے کیونکہ میں بات کرتا ہوں میرے سے کئی بار لوگوں نے پوچھا ہے کیا یہ قرون واپس ہو جائیں گے میں کہ واپس کیوں نہیں ہوں گے انیس سو ساتھ میں ایک بار پہلے بھی ایسا قرون آیا تھا جس کو بغت سنگھ کے چاچا جو ہیں عجیز سنگھ نے اس وقت چیلنج کیا تھا جس میں پگڑی سبال جٹا مومنٹ نکلی تھی اور وہ انگریجوں کا سمیہ تھا اور ہم اگر یہ کہے بھی یہ انگریجوں سے بھی زیادہ مطلب کی ان کا جلم ہے یا یہ زیادہ سکت ہے یہ نہیں ہے جو بھی ہے پر ان پر کئی طرح کے دباب بھی ہیں مانسی کے دباب بھی ہیں ہمارے اپنے سماجی کے دباب بھی ہیں ہم اپنے لوگ ہیں پھر بھی ہم اگر ملکی پردان منطری سے بات کرتے ہیں اڈریس ہوگا بات بھی کرتے ہیں تو پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارا پردان منطری ہے جبکہ اس وقت بریٹیس گورنمنٹ یہ کہتے تھے ہم یہ بیدیش کے لوگ ہیں تو اس کے حساب سے اگر وہ قانون وہ بھی ایسے ہی قانون تھے اگر وہ واپس ہوئے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ واپس نہ ہو تو جو میں ایجوکیشن کی بات کر رہا تھا وہاں بھی میں یہی کہتا ہوں ایجوکیشن سٹیئر سبجیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچے کو کیریئر کے حساب سے ہی نہیں پڑھانا ہوتا ہم نے اسے ایک بہتر انسان بھی بنانا ہوتا ہے اس کے لئے رول مادل ہوتے ہیں تو رول مادل میں ہم کیا پڑھائیں گے ہم اپنے گروہ پڑھائیں گے گروہ نانک پڑھائیں گے گروہ کبین سنگھ پڑھائیں گے کرانتی کاری پڑھائیں گے ہم اسے بھگت سنگھ سے واقف کروائیں گے ہم اسے پودم سنگھ سے اس لیے یہ جو ہمارا پنجاب کا الگ سا اتحاس ہے وہ جو ویرتا والا جو وہ آنک سے جینے والا ایک چیز میں نے دھیان دی ہے اس پہ میں کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر جیسے میں یہاں دیکھ رہا ہوں بہت سارے پریوار آئے ہوئے ہیں باپ بیٹے ایک ساتھ جیسے میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں آپ کے بیٹے ساتھ میں وہ ایسا ہے اور آن دونوں میں میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کہ کام پورا کرنے کے لئے ایک بچہ چلے گئے تو بھر والے گھر سا ہو جائیں گے جو میں نے شروع کی تھی نا یہ پنجاب میں یہ مومنٹ سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے لگ بات تین مہینے سے وہ جو پہلے یہاں سے آنے سے پہلے جو ڈھائی تین مہینے جو لگے ہیں وہ ڈھائی تین مہینے انہیں بہت فائدہ پہنچایا ہے وہ ڈھائی تین مہینے جو مطلب کی آپ کے گھر کے دس پندرہ کلومیٹر میں کوئی ٹول پلازا ہے یا ریلائز کا پٹول پمپ ہے وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کھانا پہنچ رہا ہے وہاں پر لوگ جا رہے ہیں اور وہاں پر مطلب کی وہ چپچا بیٹھے نہیں ہیں انہوں نے اس کو ایک چھوٹا مومنٹ اندولن بنایا ہے وہاں پر لوگ جا جا کر باتیں کرتے رہے ہیں جو بلز سے ان بلز کے بارے بھی وہاں پر ڈسکشن ہوتی نہیں ہے میں کئی ٹول پلازا پر گیا ہوں مجھے انہوں نے بھلایا ہے بھی آپ آ کر یہاں پر اڈریس کرو یہ نہیں تھا کہ وہ سمپل چپ چپ سائلنٹ پروٹیسٹ نہیں تھا وہ پورا کا پورا ایجوکیٹی پروٹیسٹ تھا ملہب اس کی بھومی کا بنائی جا رہے ہیں کی پہلے سے اگر آپ کہتے ہیں نا بھی ایک بھی وائلنس نہیں ہوئی ایک بھی پرسینٹ وائلنس نہیں ہوئی یہ وائلنس کی سکولنگ ان چھوٹے چھوٹے تول پلازا پر ہوئی ہے بار بار وہاں پر جو بھی بولنے آتا تھا وہ اپنی بات ختم ہونے کے بعد ہر آدمی نے ہر سپیکر نے یہ بات کہی ہے بھی آپ کا جو پروٹیسٹ ہے بہت بڑیا چل رہا ہے یہ سارا کا سارا جیرو ہو جائے گا اگر آپ وائلنس ہو جاؤ گے تو نوجوانوں کو خاص ریکویسٹ کی جاتی تھی اور وہ مدلوب کی نا ہو رہا وہ ایک تیننگ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ دلی چلو کا نعرہ لگا تو دلی چلو آنے کے بعد جو سینئر جو سیٹیجن تھے جو ان کے ہمارے لیڈر تھے بجرگ لیڈر تھے جب وہ شمبو پر انٹر کی حریانہ کے بارڈر پر ان کو روکا گیا رکے نا تو وہ تو بیٹھ گئے وہ سوچ کے آئے تھے پھر جہاں سرکار بیریر لگا دے گی ہم وہیں بیٹھ جائیں گے وہیں تیاری کر کے آئے تھے اسی حساب سے خانہ کھنا بھی لے کر آئے گے تو وہ بیٹھ گئے جب وہ بیٹھ گئے تو نوجوانوں نے کہا کہ آپ ہمیں نعرہ کیا دیا تھا دلی چلو اب ہم دلی جا کر ہی چین لیں گے انہوں نے کہا آپ الگ ہو جاؤ اب ہم لیڈ کریں گے پر انہوں نے لیڈ کیا بھی پچھر پچھر اسی مطلب کی جوشنیں اٹھائے پر وائلنس نہیں ہونے دی وائلنس نہیں ہونے دی چاہے ان پر پانی کی بچھاریں آسو کے سب کچھ ہوا تو یہ ساری کی ساری پشٹ بومی میں اس کو مانتا ہوں وہاں پر بچے جاتے رہے وہاں پر لیڈیز جاتی رہی وہاں پر سارے پروار جاتے رہے اس کے حساب سے مطلب کی نام وہ محسو تک تیاری تھی جس کا ہم اپنی نام دیکھ رہے ہیں اور دوسرا میں نے پڑایا کہ ہمارے جے یہ پرمپرا جو ایسے میلوں کی ہے تو لوگ اب آ رہے ہیں جو پروار کے سہت وہ اس کو دیکھنے آ رہے ہیں اور اب ایک پجاب میں ایک امپریشن جا رہا ہے کہ اگر آپ وہاں نہیں گئے آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کے بہت بڑا مطلب کی ایونٹ اس کو کھو دو گے بھی آپ یاد کرو کہ بعد میں جندگی میں بھی ایسا بھی کوئی مومنٹ ہمارے ہوتے ہوئے ہوا تھا جو اس لیے وہ آ رہے ہیں اپنے نوجوان بچےوں کو بھی بیج رہے ہیں آپ بھی لارے ہیں آج کی اخبار میں ہی تھا اب گاؤں میں ویٹنگ لسٹ بننے لگی ہے جہاں سے ایک ٹرالی دو ٹرالی چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تیرے کو دو دن بعد لے کی جائیں گے تو اپنا نام لکھوا جا بھی ہم نے جانا ہے تو کیونکہ ہر ایک آدمی تو اپنا ویکل لے کر آ رہی سکتا تو ٹرالی آتی ہے ایک ٹرالی واپس جاتی ہے پھر دو دن کے بعد دوسری ٹرالی آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب ایک ٹرالی آ چلی گی تو اپنا نام لکھوا جا تیرے کو دو دن کے بعد لے جائیں گے تو اس طرح کا مطلب یہ مومنٹ اب دیرے دیرے بنتا جا رہا ہے تو اب یہاں پر جنہوں نے لنکر لگایا ہے نا تو یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہی میں نے پردان منٹری کا بھاشن سنا ہے کہ ہم یہ بلکل کسی بھی قیمت پر رد نہیں کریں گے چاہے جو مرضی ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ اب شاید ہمیں ہو سکتا کہ لنکر یہ ایک سال لگانا پڑے تو اب ہم تھوڑا سا راشن جو ہے نا سٹکٹی آگے ہر ایک آدمی کو لنکر کھلا دیتے تھے جو دلی کے درد اور کے جوپڑ پٹی والے درد آتے تھے اب ہم تھوڑا سکھولا ہاتھ کو کنجوسی سے کریں گے تاکہ اگر ہمیں لمحہ کھچنا پڑے تو انہوں نے تو ہلپڑ کر دی نہیں یہ بھی تیار ہیں کہ اگر ہم کھل دی چلے تو ہم چلائیں گے یہ ہمیں کچھ رہا کہا لنکر والے نہیں ہم اس لئے ہاتھ کھینچ کر لنکر بانٹیں گے ہم کھلے دل سے سب کو کھلا رہے تھے اس کے لئے وہ تیاری ہے کہنے کے مطلب تھاوڑی لوگوں میں ابھی یہ جوش ہے ابھی تک آپ تک جوش ہے اس کو آپ بیس دن بائیس دن ہی نہ مانے یہ لگ بگ تین مہینے پنجاب کے پہلے اور اب یہ سارے کو ملا کر چلیں تو اتاب کا ہے وہ سبھی وہاں پر بھی ایسے ہی ٹول پلازا پر لوگ بیٹھے تھے کٹ ہوتا تھا دس گیانہ بجے بہت لوگ کٹھے آ جاتے تھے سبھی لنگر کھا کر ہی جاتے تھے وہاں پر لوگوں کا سیمینر سٹیج لگتی تھی بات ہوتی تھی یہ اسی کا ہی بڑا روپ ہے تو اس لئے یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ تین مینے ہو گئے ہے اور سبھی کے چہرے پر ابھی بھی آپ کو کوئی اس تحصے نہیں لگتا آنے والوں کے بھی جہاں پر ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی اور لنگر لانے والوں میں بھی آپ سوہ امبالہ سے شروع ہو جائیے پنجاب کی طرف سے جیٹی روڑ کو کبر کر لیجئے آپ کو ہر روز سوہ کتنی اٹرالیاں سبجی سے بھری ہوئی کتنی اٹرالیاں دوب سے بھری ہوئی اسی طرح سے آناس سے آتی ہوئی نظر آئیں گی تو اس طرح سے ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے پنجاب اور ہریانے کا جو ایک سبق اور بھی سیکھنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کتنی چیزیں جو ہمارے دماغ میں گلت پھیلائی ہوئی تھی اس نے سبھی کو برہم کو توڑا ہوا ہے توڑا ہے یہ مطلب کی کاس کی بات ہے ریلنجن کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے یہاں تک یہ پنجاب ہریانے کا جو ہمارا ایک ورود ہمارے کھڑا کیا ہوا تھا ہاں تو وہ بھی آپ دیکھ لو کہ نا وہ سبھی اکٹھے بیٹھ کر یہاں پر مرے یوز کے لیے نشے میں ہاں 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 وہ چلو وہ وہ ہم ملکی کہے کہ وہ ہے پر اس نے اس کو یوز کو بھی تھوڑا سا ڈائی ورڈ کیا ہے ڈائی ورڈ کیا ہے ان کی انرجی اب یہاں لگ رہی ہے ملکی وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور پوزیٹیو لگ رہی ہے اور جو ہریانے والوں تو یہ کہا ہے کہ آپ آپ جو راشن روشن وہاں سے لے آکھ لا رہے ہو سبجی سبجی لا رہے ہو اب آپ مطلعہ ہم ہمارے پاس جب ختم ہو جائے گا تب آپ کی باری آئے گی ابھی ہمارے پاس ہے تو یہ یہ جو باونہ ہے ہماری آپس میں جو اپسی ورود کی اس کو بھی ختم مطلب کی کیا ہے بھائی چارہ بڑا ہے اسی طرح سے جو یوت کا امیج ہے اس کو بھی تھوڑا سا وہ ہے یہاں پر لڑکیاں بھی آ رہی ہیں ملکی پروار آ رہے ہیں کوئی چھیڑ چھاڑ کی ڈھٹنا آپ آج تک نہیں ملی ہوگی ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کسی نے بھی رات کو شراب پی کر یہاں پر ہلڑ بانی کی ہو ایسی کچھ ملکی نہیں ہے تو یہ بہت سارے جو چیزیں جو ہمارے برام ٹوٹے ہیں اور وہ بھی ہمیں ملکی سیکھنا چاہیے کہ ہم جو سماج میں دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں ہو رہا ہے تو ہم جیسے ملکی آپ نے بھی پوشٹ ڈالی تھی بھی جب تک آپ خود آ کر یہاں نہیں دیکھتے تو آپ صرف وڈسیپ یونیورسٹی سے یا شوشل میڈیا کے ملکی اس سے بھی نہ وہ سمجھ سکتے سماج کو سماج کو سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگوں سے ملو آپ کو پتا چلے گا آپ کے من میں مسلمان کے بارے میں کتنا بھرام گلایا جاتا ہوگا آپ جا کے دیکھو ملکے دیکھو ان کے محلوں میں ان کے دکانوں پر کھانے پینے کی دکانوں پر جہاں کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں ان سے ملنے سے اس لیے میں تو اس پر سوال اٹھاتا ہے تو مسلم یونیورسٹی بنارس ہندو یونیورسٹی یہ سکول بھی ہیں جو ملو کی سناتن دھرم سکول ہیں ہمارے ملو کی گروت بھادر سکول ہیں جو بھی ہے تو سرکار کو ملو کی ورچولی ایسے نام سے سکول کھول نے پر اتراج کرنا چاہیے ان کو ریجیسٹر نہیں کرنا چاہیے ہے نہ کوئی ایک کومن سا نام ملو کی جس پر ایک سکول ایسے نام چاہیے جس سے آپ کے مان میں الگ طرح بھاونا جائے اب میں اپنے بچے کو کسی بھی گروت ایک بھادر پبلک سکول میں بہنے سے دو بار سوچ ہوں پریکٹیکلی ہے کہ میں گروت میں رہتا ہوں میرے دوست میرے پاس آئے مکان پلا دیکھنا تھا تو بات میں جاتے ہوئے میرے کو کہتے آپ نے مکان لیا کچھ نہیں دیکھا گروت بہت زیادہ سکھ پپولیشن رہتی ہوگی میں میں تو اپنی جیب دیکھی تھی میرے پاس پر سبھی ایسے نہ کرشن آئے بھی نیو ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گروت ایک بات رہی جو گرنان آئے بھی نیو ہے تو آپ دیکھ بھی سچتے ہیں وہاں پر جا کر جو لوگ رہ رہے ہیں تو ریشو میں اس طرح کی آپ کو ڈویجن نجل آتی ہے وہ ہی سیم ہے ڈیو بی سکول میں بچے پڑے ہیں کوئی دور کوئی ایک دو چار بچے ایسے دکھتے تھے جو انہوں نے پگڑی پہنی ہوتی تھی اسی طرح سے وہاں پر ہر کشن پگڑی سکول ہے آپ انٹر کر دیکھو آپ کو دو چار ہی ایسے بچے ملیں گے جن نے پگڑی ناب آم دی تو پر لگ یہ ایک ڈیفرنس ہے تو ملیں گے نہیں بچے ہی نہیں ملیں گے تو جو مرجی برہم پیدا کر دو بھی آسان ہو جاتا بھی بسی ہی سکھ ہی سکھ ہی سکھ مسلم ہی سکھ ہی سکھ جینی ہی سکھ ہی تو یہ برہم کو توڑنے ہی سکھ